بھاگت سنگھ راجگرو سکھدیف انہوں نے بھارت ماتا کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی انگریزوں نے ان سے معافی مانگنے کو کہا پر معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے فانسی کے پھندے کو چلا ان کے اس بلیدان نے دیش کے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چاہت کو چرم پر پہنچا دیا تھا کوئی مجھے بتائے گا کہ بھاگت سنگھ کیوں مہان تھے میں بتاؤ پاپا میں نے تمہیں یہاں پاپا کہ کے بولانے کے لیے مانا کیا تھا نا میں بتاؤ سر ہاں بتاؤ انہوں نے اگر معافی مانگی ہوتی تو ہمارے دیش کے آزادی خطرے میں پڑ جاتی انہوں نے کہا تھا اگر میں فاسی چڑ جاؤں گا تو ہر گھر میں ایک بھاگت سنگھ پیدا ہوگا اسی وجہ سے وہ مہان تھے نہیں سر میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا بولو کشا پارلیمنٹ میں گھس کر بمپ ہونے کی حمد کون کر سکتا ہے اس لیے بھاگت سنگھ مہان انسان تھے ایسا نہیں تھا کیشا وہ بم کسی کو مارنے کیلئے نہیں تھا بلکہ اپنی طرف دھیان کھچنے کا طریقہ تھا نہیں سر بم لوگوں کو مارنے کیلئے ہی تھا sit down اس سال اگزام میں جو بھی بچہ فرسٹ آئے گا اسے میں بڑھیاں سا پین دوں گا آج میں آپ کے بیٹے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے وہ ہنسا کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے آپ ذرا اس بات کا دھیان رکھیں آپ ہی ایک ایسے ٹیچر ہیں جو بچوں کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں اسی لئے تو آپ یہاں آئے ہیں ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر وہ گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں کرنے لگا ہے اپنی ماں کا بھی کہنا نہیں مانتا وہ گھر سے کب جاتا ہے کب آتا ہے کچھ پتا نہیں یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جہاں پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا راستہ اپنانا صحیح ہوگا پیار سے یا ڈانٹ سے اسے صحیح راستہ دکھائی ہے چلتا ہوں ایسے ایسے میری ناک کٹا دی جو بھی کوئی یہاں آتا ہے بس مجھے نصیحت دیکھ کے چلا جاتا ہے پڑھائی کو لے کے کبھی آوارہ کرتی کبھی نمبر کو لے کے کوئی ناکوئی کمپلیٹ آتی ہی رہتی ہے تیری کس ستھرے گا تو موسیقی